تو یہ جو ہماری کورس کی سیریز کی جو کلاس ہے وہ سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے اس کے بعد ایک اور کلاس آئے گی اور اس کے بعد یہ کورس انڈ ہو جائے گا آئی ہوپ آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی جائیں گے یہاں سے اور اپنا انسٹاگرام کو جو کریئر ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہا اس کورس میں اس کلاس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی انسٹاگرام انسٹاگرام کے بارے میں آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کی گروپ جو ہے کہ کیا کیسے ہو رہی ہے کیسے نہیں کتنے فولورز آپ لوگ گین کر رہے ہیں کتنے آپ لوگ بریک کر رہے ہیں ساری چیزوں کی انفرمیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو انسٹاگرام انسٹاگرام میں مل جاتی ہے ایک بات یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ پروفیشنل اکاؤنٹ میں سوچ نہیں ہے تو آپ لوگ یہ جو انسٹاگرام اکاؤنٹ میں سوچ نہیں کر پاتے جس کے وجہ سے وہ اپنا انسٹاگرام نہیں ہی دیکھ سکتے کہ ان کے سائٹ میں ایک کیا ہے کہ ان کی گروت کیسے ہو رہی ہے کتنے فور بریک کر رہے ہیں کتنے فور گین کر رہے ہیں تو ٹائم ویسٹ کے بنا ہم اپنا کورس سٹارٹ کرتے ہیں کورس سیریس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اگر ہم اپنی سیکنڈ سلائٹ پہ آئے ہیں سیکنڈ سلائٹ پہ آنے کے بعد میں آپ لوگاں بتا دوں ریسنٹ ہائیلٹس اگر آپ لوگ یہاں پہ ریسنٹ ہائیلٹس پہ کلک کریں گے ریسنٹ ہائیلٹس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ آپ لوگ کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کو کی انگیزمنٹ میں شامل ہیں یہاں پہ آپ لوگ مختلف قسم کی انفرمیشن آپ لوگوں کو نظر آئے گی کہ آپ لوگوں کو کتنے کتنے اکاؤنٹ کس قسم کی ایجز کے لوگ آپ کس قسم کی کیٹیگری کے لوگ آپ لوگوں کو یہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ کو گین کر رہے ہیں یا آپ لوگ کے اکاؤنٹ پہ آتے ہیں ڈیلی یوزرز کتنے ہیں آپ کے ویکلی یوزرز کتنے ہیں اور منتھلی یوزرز کتنے ہیں اور کتنی ایج کی کتنی رینج ہے ان کی ایج کی جو کہ وہ لوگوں یہاں پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر 22-30 ایس کے بیٹوین لوگ ہیں وہ آ رہی ہیں یا 50 کو 60 ایس کے بیٹوین لوگ ہیں لوکیشن بھی یہاں پہ آپ لوگ دکھاتے ہیں کہ کتنی لوکیشن کے لوگ کونسی لوکیشن کے لوگ کتنے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور کتنی کتنے پرسنٹ لوگ نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز کے بارے میں آپ لوگ یہاں پہ بتایا جاتا ہے اوبرال گروہ بھی آپ لوگ کو دکھائی جاتی ہے کہ کتنی ہو رہی ہے ہر چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے سٹیٹسٹکس is that given image highlights 24.2 کے اکاونٹ ریج the profile interacted with the post and 37 gain followers in the past week یہاں پہ یہ جو چیز ہے یہ میں بتاتی ہے کہ اگر آپ لوگ کے 24.2 کے جو کے highlights کے followers ہیں وہ آئے ہیں تو یہ میری slides نہیں ہیں تو یہاں پہ یہ جو image جو میں نے use کی ہے اس میں آپ لوگوں کو جس کتنے followers نظر آئیں گے یہاں پہ کہ the given image highlights is 1,200 followers جو کہ انہوں نے gain کیے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم آ جائیں ان کی اس کے بعد next flight پہ اگر ہم چلتے ہیں next flight پہ ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے count list اگر آپ لوگوں کو count list پہ click کرتے ہیں تو آپ نے پاس next pop up show ہوتا ہے اس next pop up میں ہمیں بتائے گا کہ آپ لوگوں کے count میں کتنے لوگوں کی reach ہوئی ہے last 30 days میں last 15 years میں last 16 days میں impressions کے بارے میں ہمیں بتائے گا account activity کے بارے میں ہمیں بتائے گا profile visitors کے بارے میں بتائے گا اور اس کے ساتھ even کہ ہمیں website visitors کے بارے میں بھی بتائے گا کہ کتنے لوگوں نے visit کیا اور کتنے لوگوں نے email button tips کے بارے میں بھی بتائے گا کہ کس نے click کیا کس نے نہیں this section shows the number of unique accounts کنے لوگ نے آپ کی پرفائل کو وزٹ کیا ہے اور کتنے لوگ آپ لوگوں کی پرفائل دیکھ رہے ہیں有د لاس iPhone ہیں اپریوا م него ہوتا ہی اپریوا مناسب آپ کو سائم پاٹہ گئے۔ اس کے بعد اپری فائل جو ہے ہے ہماری Tucson کو ہماری сы کر دیتے ہیں تو یہ باستھ جوس آج آتی ہے اگر کوئی لوگ ہماری پروفائل کو دیکھتے ہوئے کوئی پروڈکٹ بائے کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اپنے کیپشن میں سجیسٹ کیا ہے کہ گو ٹو آور ویب سائٹ فور اوڈر تو وہ بیسکلی دے ہاف تو کلک کون ویب سائٹ تو وہ ہمارے بائیو میں ہماری ویب سائٹ کے آئیکن پر کلک کر دیتے ہیں اس کے وجہ سے وہ ویب سائٹ پر چلے جاتے ہیں تو وہ ویب سائٹ ویزڈرز کے بارے میں بھی ہمیں یہ اکاؤنٹ جو ہوئی ہے اس میں یہ چیز بھی انکلوڑ ہوتی ہے ہمیں بتاتا ہے سویسٹ to the next slide next slide is all about content interaction کتنے لوگوں کی انٹریکشن ہوئی ہے کتنے likes آئے ہیں کتنے comments آئے ہیں کتنے لوگوں نے save کی ہے آپ کی ویڈیو اور آپ کی image کتنے لوگوں نے share کی ہے اور story interaction بھی سارا کچھ بتاتا ہے انسائٹس بہت زیادہ matter کرتی ہیں اگر آپ لوگ اکاؤنٹ پروفیشنل نہیں ہے تو اسے پروفیشنل پر کلک کر دیں کیونکہ پروفیشنل میں ہمیں سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری کون کون سی mistakes ہیں اور کون کون سی mistakes کو ہم ٹھیک کر کے اپنے اکاؤنٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے content creation میں tip number one ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتی ہے content interaction is an effective strategy to measure the impact of your marketing effort and evaluate if your content is working well with your audience content interaction بہت matter کرتی ہے اگر آپ لوگ اپنی کو ایمیز اپلوٹ کرتے ہیں تو اس کے content reduction میں لازمی جا کے دیکھا کریں کہ کتنے لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں یا اس بھی کو اپیشیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد tip number two ہمارے پاس آ جاتی ہے the statistics show the number of uniqueness accounts who liked and commented on your post یہ ہمیں یہ بھی show کر آئے گا کہ کتنے لوگوں نے ہماری post کو like کیا کتنے لوگوں کو کمنٹ کیا کتنے لوگوں نے شیئر کیا اور ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیتا ہے ہمیں easily ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی کونسی mistake پر فوکس کرنا چاہیے اور کس پر نہیں تو آپ لوگوں کو اپنی insight اور interaction لازمی چاہ کرنی چاہیے کس بھی post کو upload کرنے کے بعد the fourth one the fourth last tip is about statistics is a given image show 9 likes 22.7 shares and 7.22 save تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو کہ content interaction ہوئی ہے آپ لوگ اس ٹک میں اگر دیکھیں تو ہمیں یہ like کتنے دکھا رہا ہے like اس میں ہیں uh twenty one eight two one and likes کے بعد یہ ہمیں comments اگر ہم دیکھیں تو comments ہمیں بتا رہا ہے two forty seven اور shares ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے two one two اور یہاں پہ shares کے بعد ہمیں saves یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ کتنے لوگوں نے save کی ہے تو save کی ہے یہ two eighty five لوگوں نے post two eighty five لوگ نے تو آپ لوگیں ہمیں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ بھی اگر اپنی کوئی post upload کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے page کے reach میں جا کے inside میں جا کے ہر چیز کو دیکھا کریں کہ کتنے لوگوں کی content interaction ہوئی ہے میرے content پہ اور کتنے لوگوں کی نہیں تو مجھے کونسا content بھی یہ content بنانا چاہیے بھی یا نہیں last one slide is all about followers spread down کہ ہمیں یہ یہ بھی بتاتا ہے بہت زیادہ solutions اور بہت زیادہ آسانیاں دیتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے accounts میں لوگوں کو جو ہے unfollow جتنے لوگوں نے ہمیں کیا اس کے بارے میں بتاتا ہے overall followers ہمارے کتنی growth ہوئی ہے وہ بھی بتاتا ہے اور کتنے لوگوں نے follow کیا ہے یہ اس بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے اگر آپ کے followers breakdown ہو جائیں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے دوبارہ سے انہی followers کو gain کرنا کیونکہ وہ کسی وجہ سے ہی آپ کے account کو unfollow کر کے جاتے ہیں یا تو آپ اپنے account پہ basically regularly کوئی چیز نہیں upload کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے account کو unfollow کر جاتے ہیں followers breakdown lets you see the influence of your audience actually allows you to see the account of the followers who is following your page تو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو ہر چیز بتانے کے ساتھ forward breakdown کے بارے میں بھی update کرتا رہتا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے overall آپ لوگوں کے account کی growth ہوئی ہے اور کتنے لوگوں نے آپ لوگوں کو unfollow کیا ہے اور کتنے لوگوں نے follow کیا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ follow بھی ہمیں کر لیتے ہیں but at the same time بہت سے لوگ ہمیں unfollow بھی کر جاتے ہیں I don't know why they do this type of bullshit task but this is not fair so مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کیوں کرتے ہیں but انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ایک بارے ایک اکاونٹ کو follow کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے ٹر بارے سے اس اکاونٹ کو unfollow کر رہے ہیں now I'm talking about follower breaks down again and again آپ لوگ kindly focus کیا کریں اگر آپ لوگ ایک اکاونٹ کو کوئی unfollow کر کے جاتا ہے تو آپ لوگ کو چاہیے کہ وہ post upload نہ کریں جس پہ وہ لوگ unfollow کر رکے گئے ہیں یا کسی بھی چیز سے related آپ لوگ اپنے اکاونٹ میں stories update کرتے رہا کریں post آپ کی آئی کیچی ہونی چاہیے content آپ کا اچھا ہونا چاہیے consistency سے آپ لوگ post upload کیا کریں تاکہ کوئی بھی کوئی جواز ہی نہ بنے کہ کوئی آپ کی اکاونٹ کو unfollow کر کے جائے اور آپ لوگ نہ کہ کوئی بھی followers کا break down ہو اور آپ کا اکاونٹ نیچے آ جائے ٹھیک ہے کیونکہ ایسی ایسیو بہت matter کرتی ہے اگر آپ لوگ اکاونٹ نیچے اگر آپ لوگ کے اکاونٹ سے followers un gain ہو رہی ہیں مطلب کہ آپ لوگ gain نہیں کریں تو یہ چیز انسٹاگرام کو اچھی نہیں لکھتی تو انسٹاگرام ہمارے ایکاونٹ کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہے کسی بھی چیز کے مقابلے میں آپ کو اس کی سمجھائی ہوگی انسٹاگرام insights کی تو نیکسٹ ویڈیو میں اس میں بھی ہم میں آپ کو بتاؤں گی انسٹاگرام ایک ٹھول کے بارے میں تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھو اجازت دیجئے سوالا حافظ